نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کرنے کا ارادہ کیا خطرہ پیدا ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مدینہ کے بیرون شہر سے آنے والے راستوں کے حفاظت کے لیے بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے مشیرے خاص تھے ملکی مسائل کے اندر خلیفہ کو بروقت وہ مشورے دیتے رہے مکمل تعاون کرتے رہے اور یہ سسرا جو ہے صدیق ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں نہیں بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی مسلسل جاری رہا دونوں ایک دوسرے کی بے حد عزت کرتے رہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی باہمی محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا خلافت عثمانی سیدنا عثمان زنورین خلیفت المسلمین بنتے ہیں تو انہوں نے بھی حسب سابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت کے ساتھ اپنے برپور تعاون کا سلسل جاری رکھتے ہیں ان کے امامت میں نمازیں ادا کرتے ہیں ملکی مسائل اور محمد میں سائب مشورے دیتے ہیں ان کی طرف سے بیت المال کے وضائف اور مال غریمت کے حصے وصول کرتے ہیں انہوں نے کسی بھی موقع پر کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیا ہے کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے مطمئن نہیں ہر مجلس کے اندر ہر موقع پر حضرت عثمان کی تعریف کرتے ہیں ان کی طرف دست تعاون بڑھائے رکھتے ہیں اور پھر یہاں پہ اس بات کو بھی جان لیجئے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت ہوتی ہے اسے ختم کرنے کے لیے حضرت علی اپنا پورا اثر رضو استعمال کرتے ہیں اور یارو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا معاصرہ کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادے سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت عثمان کی حفاظت اور معاونت پر معمور کیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں صاحبزادے اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر حضرت عثمان کے دروازوں پر پہرہ دیتے رہے انہوں نے اپنے ہوتے ہوئے باغیوں کو اندر جانے نہیں دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جن حالات میں خلافت سمالی بڑا مشکل وقت تھا بڑا کٹھن وقت تھا حضرت عثمان کو شہید کر کے باغی اپنے ناپاک عراضوں میں کامیاب ہو چکے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل مدینہ کے ایک بڑی تعداد بڑے بڑے سمیدار لوگ موجود تھے ان کی بے حد اثرار پر وہ خلافت سمحالنے پر امادہ ہوئے ورلہ یہ وہ گرانہ ہے جس کو اقتدار کی ضرورت نہیں تھی وہ خلافت کے خواہش مند نہیں تھے اور پھر جس وقت ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے ان کو خلیفہ منتخب کر لیا جاتا ہے نا مورخین نے وہ خطبہ جو پہلا خطبہ ممبر پر ارشاد فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی کی الفاظ سے حضرات میں علا لعلان کہتا ہوں کہ یہ خلافت تمہارا حق ہے جس کے سپرد کر تم کرو اس کے سوا کسی اور کو اس پر حق نہیں ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بڑے ذہین فتین انتہائی سمیدار تھے تاریخ نے کتنے ہی واقعات اپنے دامن میں محفوظ کر رکھے ہیں جہاں تک ان کی ذہانت اور علمی گہرائی کا تعلق ہے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ جب ان کے واقعات پڑھتا ہے سنتا ہے آخر گھرانہ کونسا تھا یہ نبی کا گھرانہ تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت بہت لمبا نہیں تھا جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے جب ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں انتہائی عابد ظاہد اور متقی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بدرجہ اولا بڑے ہی متقی بڑے ظاہد بڑے عابد دنیا ان کو دنیا سے کیا غرص ان کے زمانے میں اس پتکسمتی سے اسلامی سلطنت خانہ جنگی کا شکار رہی اور یہی وجہ ہے کہ بیرونی فتوحات کا سلسل رک گیا تاہم خود مختار عدالت آلیہ اہد خلافت راشدہ میں ایک ایسا ادارہ ہے جس پر فرزندان اسلام فخر کر سکتے ہیں اسلام کے اندر عزیزو سمجھ لیجئے عدالت آلیہ انتہائی خود مختار ادارہ رہی حتیٰ کہ خلیفہ وقت تو بھی بعض اوقات قاضی کے ہاں پیشی بھگت نہیں پڑتی ہے ناظرین اکرام ان کی زندگی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اپنے دور خلافت میں وہ امیر المومنین ہیں خلیفت المسلمین ہیں اتفاق سے ایک دن آپ کی زرہ گم ہو جاتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ ان کی زرہ ایک یہودی کے پاس ہے یہودی سے کہنے لگے یہ زرہ میری ہے اور فلان دن مجھ سے گم ہو گئی تھی یہودی کہنے لگا کہ زیرہ میرے پاس موجود ہے آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی ہے اگر یہ آپ کا دعویٰ ہے تو اس کا حل ایک ہے کہ مسلمانوں کے قاضی کے پاس اس سے فیصلہ کلا لیتے ہیں اور ناظرین اکرام قاضی بھی کون تھا قاضی شرح دونوں اس کی عدالت میں جا پہنچتے ہیں جس وقت قاضی شرح کی نگاہ امیر الممنین سیدہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو کھڑے ہو گئے احتلام میں تو سیدہ علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹھے رہیں قاضی شرح جب بیٹھ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بھائی میری زرہ گم ہو گئی تھی میں نے یہ اس گم شدہ زرہ کو اس یہودی کے پاس دیکھا ہے قاضی شرح نے یہودی سے کہا تمہیں کچھ کہنا ہے یہودی کہنے لگا جناب یہ زرہ میری ہے میرے قبضے میں ہے میری ملکیت ہے قاضی شرح نے جب زرہ دیکھی تو بولے اللہ کی قسم امیر الممنین آپ کا دعوی بالکل سچا ہے یہ آپ ہی کی زرہ ہے لیکن قانون کے مطابق آپ کے حق میں دو گواہوں کی شہادت ضروری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کمبر کو مطالق گواہ پیش کرتے ہیں اس نے آپ کے حق میں گواہی دی اور پھر آپ نے اپنے پرزندوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو عدالت میں پیش کیا ان دونوں نے بھی اپنے والد کے حق میں گواہی دی قاضی شرح نے کہا آپ کے غلام کی گواہی کو تو میں قبول کرتا ہوں لیکن ایک گواہ مزید درکار ہے مجھے آپ کے سب زادوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں سید علی رضی اللہ تعالی نے کہا لیں گے کہ تم نے سنا نہیں یہ کون ہے جن کی گواہی کو مصرد کرتے ہو قاضی یہ حسن حسین یہ عام آدمی تو نہیں ہے نبی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین یہ نوجوان آنے اہل جنت کے سردار ہیں قاضی شرح کہنے لگا اللہ کی قسم آپ بالکل سچ کہتے ہیں آپ کی بات درست ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پوچھا قاضی شرح پھر آپ کو اہل جنت کے سرداروں کی گواہی قبول کرنے میں کیا تعمل ہے کیوں انکار کر رہے ہو قاضی شرح نے کہا یہ دونے آپ کے بیٹے ہیں قانون عدل کی روح سے باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں ہے یہ کہہ کر قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں سرا دیا ذرہ اس کے حوالے کر دی اب یہودی اس نے تعجب سے کہا مسلمانوں کا امیر مجھے اپنے قاضی کے عدالت میں لے کر گیا اور قاضی نے میرے خلاف میرے حق میں فیصلہ صادر کر دیا اور پھر یہ بھی بات ہے امیر المومنین نے اس فاصلے پر اپنی گردن جکا دی ہے اس کو قبول کر دیا ہے یہودی نے امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی کہنے لگا امیر المومنین آپ کا دعویٰ بلکہ سچا ہے یہ ذرہ یقیناً آپ ہی کی ہے فلا دن یہ آپ کے پاس سے گر گئی تھی جس کو میں نے اٹھا لیا تھا یہ میں ذرہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اور پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اور وہ بھی علی ابن عبی طالب تھے دیکھا یہودی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ ذرہ کو پکڑا کہنے لگے ذرہ یہ آج سے تمہاری ملکیت ہے جو میں تم کو گفٹ کرتا ہوں تم کو تحفے میں دیتا ہوں ناظرین اکرام حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوال ان کے احوال ان کی زندگی ان کی صیرت پڑھتے چلے جائیں بے شمار آپ کو ایسے واقعات پتا چلتا ہے میرے لئے اعزاد ہے کہ میں نے ان کی صیرت پہ کتاب لکھی ہے اس کے اندر بہت ساری واقعات ہیں جن واقعات کے اندر یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ گرانہ انتہائی متقی انتہائی اللہ کا خوف رکھنے والا لوگوں کے ساتھ مدد کرنے والا لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والا راتوں کو اللہ کو خوش کرنے والا اللہ کے راہ عبادت کرنے والا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ بڑا مختصر چار سال نو مہینے پر محیط تھا اور بدقسمتی سے یہ عرصہ کم و بیش آپس کی لڑائیوں خارجیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں گزر جاتا ہے خارجیوں جو تھے وہ بدقسمتی سے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ بڑا متشدد گروہ تھا جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا بڑے انتہا پسند لوگ تھے اور اپنی تحریک میں یہ لوگ سب سے بڑی رکاوت تین اشخاص کو سمجھتے تھے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک سجدنا عمیر معاویہ کو اور تیسرے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم ایک دن اس قوم کے تین بدبخت آدمی اکٹھے ہوتے ہیں آپ اس میں تیع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر فتنے کو بقاول ان کے اور نے کہا کہ اگر آپ نے اتمنان کے ساتھ اپنی وقت کو ادارنا ہے تو ایسا کرو کہ ان تینوں بڑی شخصیات کو ایک ہی دن فجر کی نماز کے وقت مسجد کے اندر شہید کر دیا جائے تینوں نے تاریخ مقرر کر لی اور اپنے اپنے حدف کی طرف چل دیئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں تھے امیر معاویہ دمشق میں تھے عمر بن العاص مصر میں تھے اب ہوا یوں کہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم اس مقررہ دن فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہ جائز سکے ان کی جگہ خارجہ بن عبی حبیب نے نماز پڑھائی اور ان کو شہید کر دیا گیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھانے کے لیے آئے ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا مگر ان کا زخم زیادہ نہیں تھا اس لیے آپ بھی بچ جاتے ہیں مگر سیدنا علی بن عبی طالب کے قاتل عبد الرحمان بن ملجم عبد الرحمان بن ملجم جو دنیا کا سب سے بدبخت اور شکیر قلب انسان تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں تو فجر کی نماز کے وقت وہ ان کی اوپر حملہ کرتا ہے آپ شدید زخمی ہو گئے قاتل کو گرفتار کا لے جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین سے ورمایا کہ جس نے میری اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے اس کو قید میں رکھو لیکن سنو اس کو عذیت نہیں دینی ہے اس کو تقلیب نہیں دینی ہے اگر میں زندہ رہا تو میں خود دیکھوں گا کہ اس کو معاف کرتا ہوں یا اس کو سزا دوں ہاں اگر میں فوت ہو جاؤں تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں بھی اپنے امت کے خیر خواہ کہنے لگے اے بنی عبد المطلب میں مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا خبردار بجوز میرے قاتل کے کسی اور کو نہ مارنا آپ نے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہنے لگے حسن اگا رہو کہ میرے قاتل کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا سترہ رمضان المبارک چالیس ہجری کا دن تھا جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے رتبے پر فائد ہوتے ہیں شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجرم کو جیل سے نکالا اور اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا گیا جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کا تعلق ہے تو اس بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ ان کو کس جگہ دفن کیا گیا ان سے پانچ سو چھاسی احادیث مربی ہیں مرخین نے ان کے اولاد مختلف رکھی ہے امام ابن کسیر رحمہ اللہ کے مطابق ان کے چودہ بیٹے اور سترہ بیٹیاں تھی اور امام ابن حجر رحمہ اللہ کے کول کے مطابق اکیس بیٹے اور اٹھارہ بیٹیاں تھی اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں سیدنا علی بن ابی طالب امیر الممنین خلیفت المسلمین داماد رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ داد بھائی پر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اے اللہ قیامت والدن ہم سب کو ان کے زیارت سے ان کے دیدار سے محروم نہ کرنا قیامت والدن جنت میں ہمیں ان کی امساگی نصیب فرمانا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين